ہی علم فلاح ہی علم فلاح ہی علم فلاح ہی علم فلاح اور اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو وہ اپنے آپ میں معروف کے ساتھ نیکی کے ساتھ جو کچھ کریں تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے اللہ عزیز الحکیم یقینا اللہ رب العالمین زبردست حکمت والا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے وسیعت اور عدد کے احکام سے پہلے کی کا حکم اس میں بیان فرمایا ورنہ یہ آیت جو ہے وہ منصوب ہو چکی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے متعلقہ کے تعلق سے یا مرنے والا آدمی اپنی بیوی کے تعلق سے اگر وسیعت کر کے جائے کہ میری بیوی کو ایک سال تک میرے گھر میں رکھا جائے اور اس کو کوئی نہ نکالا جائے اس قسم کی اگر کوئی وسیعت کرے تو اللہ نے اس کا حکم بیان کیا ہے کہ اس کو کوئی اس کے خطے نہ نکالے لیکن یہ آیت جو ہے منصوب ہو چکی ہے پچھلی آیتوں میں ہم نے سنا آئے کہ مرنے والے کی بیوی متوفہ کی بیوی کی عدد اللہ رب العالمین نے چار مہینے اور دس دن بیان کر دی ہے لہٰذا اب اس آیت کے اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ چار مہینے دس دن جو اللہ نے عدد بیان کی ہے مرنے والے شوہر کی بیوی کی اسی عدد پر عمل کیا جائے گا اور وسیعت بھی بیویوں کی حق میں اب نہیں کی جائے گی کیونکہ اللہ رب العالمین نے میراز کے حکامات نازل فرمائے میراز کے حکم کے اندر بیوی کا بھی حصہ ہے بیوی کا بھی اس کے اندر حکم ہے لہذا جو وارث بنتا ہے اس وارث کی حق میں وسیعت نہیں کی جا سکتی جو بھی وراثت کا یہ قانون ہے اسلامی وراثت کا کہ جو بھی شخص وارث بنتا ہے مال کا شرع طور پر اس وارث کے حق میں پھر دوبارہ وسیعت نہیں کی جا سکتی کی زیبی قسم کی اسی لئے اللہ رب العالمین نے جو وسیعت کی اس میں پات بتائی وہ بھی منصوب ہو گئی ہے البتہ آگے کے آیت میں اللہ رب العالمین نے جو باتیں مطلقہ کے حق میں بدلائی ہیں وہ ابھی اس کا حکم باقی ہے اللہ نے ویان کیا کہ وَلِي الْمَطَلَّقَاتِ مَتَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ حَبَّا عَلَى الْمُتَّقِينِ کہ طلاق شدہ عورتوں کی طلاق شدہ عورتوں کی حق میں اچھائی کے ساتھ ان کو فائدہ پہنچانے کے لئے فائدہ پہنچانا یہ حق دلال المتقین یہ متقیوں پر اللہ سے ڈرنے والوں پر واجب اور ضروری ہے یعنی اس آیتِ کریمہ میں اللہ نے ہر قسم کی طلاق شدہ عورتوں کو اچھائی کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہوئے ان کے دلوں کے اتمران پہنچاتے ہوئے یا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے ان کو رخصت کرنے کا اللہ نے اس آیت میں حکوم دیا چاہے وہ کسی بھی قسم کی متعلقہ عورت ہو اس کو جب رخصت کیا جائے تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر کے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر کے اس کو رخصت کیا جائے اس کو چھوڑا جائے قرآنِ مجید کی آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ متعلقہ کے حق میں بھی قرآنِ مجید متعلقہ عورت کے حقوں بھی انسانوں کو مسلمان وردوں کو بتلاتا ہے کہ بھلے سے طلاق ہو جائے بھلے سے شہر اور بیوی کے درمیان نباہ نہ ہو بھلے سے طلاق ہو جائے بھلے سے دونوں کے درمیان جدائی اور تفریق ہو جائے لیکن اس کے باوجود بھی عورتوں کو ان کے ساتھ اس نے صروق کر کے اچھا معاملہ کر کے ان کو کچھ اچھی طریقے سے مال وغیرہ دے کر ان کو رخصت کرنا چاہئے یہ اسلام کا نظامِ آرون ہے اور اسلام کا جو اطلاق کا جو نظام ہے وہ بھی بڑا رحمت پر مبنی بانون ہے لیکن انسانوں نے مسلمانوں نے طلاق کو اور طلاق کا جو نظام اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اس کو نظر انداز کیا جس کی وجہ سے آج غیر مسلموں کے دماغ میں اسلام کا جو نظامِ طلاق ہے وہ بظاہر ان کے زہروں میں ایسی بات ہے کہ نعوذ باللہ یہ ظلم ہے عورت کے اوپر ظالمانہ نعوذ باللہ نظام عورت پر اللہ رب العالمین نئیہ اسلام نے بتایا ہے عورت کے معاملے میں اس طریقے کی شبیہ اور اس طریقے کا تاثر آج غیر مسلموں کے دماغوں میں خاص طور پر نظامِ طلاق کے تعلق سے اور اس کی وجہ بھی خود مسلمان ہے اللہ نے جو شریعت کے اندر پرانی مجید کے اندر جو طلاق کا حکم اور جو طلاق کا طریقہ بتایا ہے مسلمانوں نے اس طلاق کے طریقے کو چھوڑا حالانکہ اتنا رحمت پر مبنی طلاق کا یہ طریقہ ہے کہ اگر اس کو اپنایا جائے گا تو کسی بھی صورت میں عورت پر کسی بھی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا لیکن مسلمانوں نے اس کو چھوڑا اس کو نظرانداز کیا اس کی وجہ سے اسلام کی نظامِ طلاق کی شبیہ غروں کے درمیان خراب ہو چکی ہے حالانکہ اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا کہ جائے کسی بھی قسم کی متعلقہ عورتوں اس کو جدا کرتے وقت اس کو چھوڑتے وقت اسی طرح اللہ رب العالمین اپنی آیتیں واضح طور پر بیان کرتا ہے کھول کھول کر تاکہ تم سمجھ سکو یہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی طلاق احکامات بیان فرمائے ہیں اس کا مقصد یہ کہ انسان اس کو سمجھ جائے اور اللہ رب العالمین کے نازل کردہ اس نظام کی اتبا کرے تاکہ نہ مرد پر اسی قسم کا ظلم ہو اور نہ عورت پر اسی قسم کی زیادتی ہو پھر اللہ نے آگے جہاد کے احکامات بیان فرمائے کہا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے گھروں سے موت کی خوف سے رکل گئے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ ثم مرحیہ ہوں اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کیا اللہ رب العالمین لگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے ولیکن اکثر الناس لا شکرون لیکن اکثر انتان اللہ رب العالمین کا شکریہ آدھا نہیں کرتے اس آیت سے اس خوف سے کہ کیا تاکہ ان کو موت لاحق نہ ہو اپنے گھروں سے نکل کر چلے گئے تھے اور اللہ نے بیان کیا کہ وہ کتنی بڑی تعداد تھی وہ علوم ہزاروں کی تعداد میں یہ قوم تھی جو موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کر چلے گئے تھے اللہ نے یہ قوم کے جو بارے میں جو بتایا کسی صحیح حدیث کے اندر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یہ کون سی قوم میں البتہ تفسیری نوایات کے اندر یہ بات مطبول ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی کسی قوم کا تذکرہ اللہ نے بیان کیا اور بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک قوم تھی جس کے نبی کا نام حسقیل تھا اللہ نے اس قوم کو موت تھی اور اس کے نبی حسقیل کی دعا کی بدولت اللہ نے دوبارہ اس قوم کو زندہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے یا دشمنوں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا تو وہ لوگ اس خوف سے اس در سے کہ اگر ہم جہاد کریں گے تو ہم مارے جائے گے اس خوف سے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل کر چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا اور وہی پر ان کو موت دی دی پھر اللہ ربی نے دوبارہ ان کو زندہ کیا اور یہ بدلانا چاہا کہ انسان اپنی قسمت اور اپنی تقدیر سے کبھی نہیں بھاگ سکتا جو تقدیر میں انسان کی موجود ہے لکھا ہوا ہے انسان کی وہ تقدیر انسان کو ضرور پالے گی اور انسان کو ضرور اس سے اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوسری بات اللہ رب اللہ یہ بھی بیاد کی لوگوں کو کہ تم جہاں بھی بھاگنا چاہتے ہو بھاگ دنیا کے اندر بلاخر تمہارا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہی ہے تم کو بلاخر آخر اللہ ہی کے پاس تم کو لوڑ کر آنا ہے جب تم مر ہوگے جب تم بنا ہو جاؤ دنیا سے دوبارہ تم کو لوڑ کر اللہ کے پاس آنا ہے اور تیسری چیز اللہ رب نے اس قوم کے عبر اندر یہ بتائی کہ انسان کو اللہ رب جب ایک مرتبہ پیدا کرتا ہے تو دوبارہ اس کو موت بھی دے سکتا ہے اور جس طرح سے اللہ پہلی مرتبہ اس کو پیدا کرنے والا ہے موت دینے کے بعد دوبارہ اللہ اس کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ صرف دو مرتبہ بلکہ جتنی مرتبہ چاہے اللہ انسان کو موت دے سکتا ہے جتنی مرتبہ چاہے اللہ رب رب اس آیت کریمہ کے اندر پیدا دیا لہذا انسان اللہ رب 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 سے چھوٹکا را پانے کی کبھی فکر نہ کرے کبھی سوچے نہیں کیونکہ بلا آخر لوٹ کر تو انسان کو اللہ کے دعائیں بلا رب تمام مران مجید کے نایات کو پڑھنے سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کی تو فیر دعا فرمائے آمین سبحان رب اللہ با با حمد شدو اللہ الہ اللہ انتا استغفیر و کمات اللہ